کرناک کی عوام کیلئے سارڈنا ٹنڈل ایک بہت ہی اہمیت رکھتا ہے فری ہو گیا ہے یہ کرپشن ختم ہو گیا ہے سب سے بڑا بدلاؤ یہ دیکھ رہے ہیں لوگ جو ہیں بیمار ہو کر ہسپلائز ہو چکے ہیں ان کی حالت دیکھیں تو ہم علاقے کے ساتھ خوشی ہو گمی ہو ہم یہاں سے بھاگے نہیں ہم یہاں سے کسی جگہ گہ نہیں آداب ناظرین آپ دیکھ رہے پروگرام روبرو اور میں ہو پروگرام کی ہوسٹ یاسمین منظور ناظرین آج ہماری ٹیم نے دورہ کیا ہے ٹنگڈار کے علاقے کا ٹنگڈار کا علاقہ زلہ کپپارہ سے سٹھ سٹھ کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اور یہ علاقہ LOC کے بلکل قریب ہے ناظرین آپ کو بتا دو ٹنگڈار کے علاقے میں پہلے انفلٹریشن اور سیز فیر وائلیشن بہت ہوا کرتی تھی لیکن مانا جاتا ہے کہ کئی سالوں سے سیز فیر وائلیشن میں انفلٹریشن میں کافی حد تک کمی رونما واقع ہوئی ہے آئیے ناظرین ٹنگڈار کے لوگوں سے بات کریں گے اور جانیں گے یہاں کے بدلتے حالات ناظرین میرا پہلا سوال رہے گا ڈبلپمنٹ کو لے کر ڈبلپمنٹ کے جہاں بات کرتے ہیں تو ٹنگڈار میں کیا کچھ بدلاؤ آیا ہے اور کیا کچھ کرنا باقی ہے میں ڈبلپمنٹ کے بارے میں کہوں گا کہ کافی عرصہ سے ہماری ایک دیمان چلی آئی ہے جو درینا دیمان ہے جس کا میں چیئرمین ہوں وہ ہے سادنہ ٹنڈل کرنا کی عوام کیلئے سادنہ ٹنڈل ایک بہت ہی اہمیت رکھتا ہے یہ نہیں کہ کرنا کے لئے بلکہ وہ ہر کشمیر کے رینے والے کے لئے جہنڈ کے کچھوڑ کر کے پورے اندستان کی آرمی جو یہاں پر آتی ہے یہ ان کے لئے بھی ہے یہ ٹنڈل نہ ہونے کی وجہ سے کرنا کے لوگوں کو بہت ساری پرشانیاں اٹھانی پڑتی ہے سردیوں کے بیچ میں جب روڑ بند ہو جاتی ہے تو ہمارے کئی کیس ایسے ہیں جو کہ یہاں سے ریفر کیے جاتے ہیں جو کہ سنگر ہسپٹالوں کے لئے تو راستہ بند ہونے کی وجہ سے بہت ساری لوگ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کئی ڈیلیوری کیس جو ہوتے ہیں وہ راستے میں جو ہے ان کی موت بھی ہو جاتی ہے آج تک ہمارے جو کرنا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کی کیجولٹی وان نیٹی فائیوز پیپلز جو کہ آج تک جن کی موت ہوئی ہے اس چیز کو لے کر کے ہم نے یہ مدہ اٹھایا تھا آج تک کہ کرنا کے اندر ایک ٹنڈل کا ہونا بہت ضروری ہے ایکچولی جو میم نے ڈیولپمنٹ کو لے کے بات کری ڈیولپمنٹ اگر علاقے میں ہوتی ہے تو علاقے کے جو شہری ہیں اس سے ان کو کیا بینیفٹ ملتا ہے وہ ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ علاقے کی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں ٹھیکیدار پار سے لارہے ہیں مزدور پار سے لارہے ہیں تو اس سے یہاں کی پبلک کو کیا بینیفٹ ہوگا وہ ایمپورٹنٹ ہے تو یہ میں ایڈمیسٹریشن سے سرکار سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ زیادہ پریفرنس جو ہے وہ لوکلز کو ملنی چاہیے لوکل ٹھیکیدار ہونا چاہیے لوکل مزدور ہونا چاہیے تو بیلڈنگز بنا کے ان سے ہم کیا حاصل کر لیں گے جب تک یہاں کے لوگوں کو ڈیریکٹلی انڈیریکٹلی روزگار نہیں ملے گا اور رہی بات روزگار کی جو مین ایشو جو ہے آج کے یوٹھ میں وہ روزگار کا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں منٹل ہیلتھ سے گزر رہے ہیں منٹل ہیلتھ پرابلمز ہیں یوٹھ کو روزگار کی وجہ سے ڈیولومیٹ کام کے لیے جو ٹھیکیدار لوگ ہیں وہ ایک ریڈ کی ہڈی ہے جتنا بھی ڈیولومیٹ ہوتا ہے وہ ٹھیکیداروں کی تھوئی ہوتا ہے وہ ٹھیکیداری لوگ کر کر دیتے ہیں یہاں پر ہم تو سب سے پہلے ال جی انتظامیاں کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ یہاں پر جتنا ڈیولومیٹ کے لیے جتنا بھی پیسہ ہزاروں کروڑ روپے یہاں پر دیئے گئے ہیں اور بہت اچھا جب سے یوٹی بنا ہے اور کافی پیسہ یہاں پر آیا ڈیولومیٹ کام کے لیے اور یہ جو بھی کام کر رہے ہیں یہ ٹھیکیداری لوگ کر کر اس کو کمپریٹ کر رہے ہیں لیکن کچھ ایک ہماری پرابلم سے جو کہ ہم ٹیم ٹو ٹیم ہر جگہ اٹھاتے ہیں جس کا کچھ نہ کچھ ہونا ہے سب سے پہلے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ علاقہ کٹا ہوا ہے یہاں پر ٹھیکیدار جو ہیں اتنے فائنینسل نہیں ہیں کہ وہ بڑے کام کر سکیں لیکن یہاں پر سرکار نے ایک آرڈر نکالا ہے کہ جتنا بھی ایک پروجیکٹ ہے اس کا ایک ہی ٹنڈر ہوگا ایک ہی ٹنڈر ہونے کی وجہ سے پانچ کروڑ چھے کروڑ کا ایک پرڈی پی آر بنتا ہے ایک پروجیکٹ بنتا ہے کہ اس میں وہ کولیفائی یہاں کے لوگ نہیں کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے پار سے لوگ آتے ہیں دوسری جگہ سے آتے ہیں کئی جگہ سے لوگ آ کر کام کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ وہاں پر اپنی گاڑی اپنا پورے جتنی ریسورس ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں یہاں کے لوگوں کو نہ یہاں کے گاڑی والے کو نہ یہاں کے لیبر کو یہاں کے کریشر والے کو مزدور کو کسی کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے میرے بہت سارے ساتھیوں نے ڈیولیمنٹ پر بات کی میں اپنی طرف سے اپنے جو مزدین یہاں پر بیٹھے ہوئے ان کی طرف سے اور علاقے کے ناجوانوں کی طرف سے آپ کے چینل کے مادیم سے سرکار سے ایک گزارش ہے میری کہ یہاں جو علاقہ ٹنگڈار ہے اس میں دو باشا بولنے والے لوگ ہیں ایک پہاڑی باشا ہے جو ہماری مادری زبان ہے اس میں ایٹی پرسنٹ پہاڑی بولی جاتی ہے یہاں پہ لیکن ان لوگوں کو اپنی مادری زبان بولنے میں جب ہاں میں سرٹیک پہاڑی سپیکنگ سرٹیک ملتا ہے مادری زبان کا تو اس پہ انکم مانگی جاتی ہے اس لئے تمام علاقے کی نرازگی ہے ناجوانوں کی نرازگی ہے کہ اگر اپنی مادری زبان بولنے میں انکم مانگی جائے تو یہ سرکار سے سرکار کی نائن صافی ہے کیونکہ مادری زبان سبھی لوگ مادری زبان بولتے ہیں ان کو پہاڑی سپیکنگ سرٹیک جو ہے وہ مادری زبان بھاری بولنے والے کو ملنا چاہیے نہ کہ اس میں انکم کا کوئی فینکشن نہیں ہے یہ پہلی سرکار نے یہ جو زیادی کی ہیں سرکاریں سوچتی ہیں سمجھتی ہیں پھر کوئی کام کرتی ہیں لیکن جو پہلی سرکار تھی اس نے نہ سوچا نہ سمجھا جس کی وجہ سے اس علاقے کی عوام پہ ایک بڑا بوجھ ڈال دیا ڈیولیمنٹ کی بات جہاں تک کی جائے علاقے کرنا میں جب جب بھی کوئی پروگرام ہوئے ڈیولیمنٹ کا ذکر ہوا گو کہ یہاں پہ انڈیویجول ڈیولیمنٹ جو ہے وہ ہوئی ہے لیکن سرکار کی طرف سے جو کام واگوزار ہوئے جو پیسہ واگوزار ہوا وہ کسی ایک سپیسیفک ریجن کے لیے سپیسیفک کاز کے لیے تھا ہوئے اس کے لیے کسی انسٹیوشن کی بیلڈنگ بنی یا کسی ایک جگہ کا بریج بنا میں بات کروں تو یہاں پہ تنگھار میں بریج کے خلاف نہیں ہوں میں سب سے پہلے یہ بات بتا دیتا ہوں تنگھار سے لے کر کیونکہ پہلے میں آپ کو یہاں پہ ایک ہی بات بتاتا ہوں کہ یہ مین جگہ جو ہے پوری علاقے کو کرنا کہتے ہو تنگھار جو ہے ہمارا ٹاؤن ہے اور مین فیس ہے یہاں کی بات آئی تک کوئی بھی نہیں کرتا آپ نے خود بھی دیکھا کہ ہم لوگ میری عمر سٹیم بتیس سال کے قریب ہوں اور میں نے اب جب سے ہوئی سنبھالا ہے یہ سڑک کی حالت جو کی تون دیکھی ہوئی ہے یہ کون سی جگہ ہے یہ دیولمنٹ کے نام پہ جب بھی کوئی آتا ہے دیولمنٹ کہاں پہ ہوئی ہے روڈ کہاں پہ ہوئی ہے وائننگ کہاں پہ ہوئی ہے اس کے بعد اگر یہاں پہ دیکھا جائے ایک کلومیٹر پہ آپ آٹھ سے دس بریج بنا دیتے ہو گویا کہ آپ نے ملینز روپی جو تھی انویس کر دی لیکن روڈ کنیکٹیویٹی نہیں ہے تو وہاں پہ ویکل کے لیے بریج بنانے کی کیا ضرورت پڑھ گی سرکار کو وہاں پہ تو فوٹ بریج بھی بن سکتا تھا میرا مطالبہ سرکار سے یہ ہے کہ وہاں پہ روڈ کنیکٹیویٹی دیں جہاں جہاں پہ یہ بریج بنے ہوئے ہیں کیوں لگایا وہاں پہ پیسہ آپ وہاں پہ لوگوں کو روڈ چاہیے اور روڈ آپ جبرن دیں کمپنسیٹ کر کے دیں وہ دینی ہی دینی ہے مقصد یہ ہے کہ ڈوبلمنٹ کا جو ہم تک سوال ہے وہ ہو رہی ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن وہ اس قسم کی ڈوبلمنٹ نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں لیکن ڈوبلمنٹ کا یہ مسئلہ ہے کہ ہماری روڈ جو مین روڈ ہے آپ کو میں ساتھ لے کے جاؤں گا آپ کا کیمرہ اس پہ پڑھنا چاہیے اس روڈ پہ وہ دول جو ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا پاڑوں پہ سکی میں گلتیں کہ پاڑوں پہ مگڈم کر دیا جو مین ایریہ ہے اس وقت تک اس کو بلکل ایسے ہی چھوڑا ہوا آپ دیکھویں وہ مین روڈ میں ٹیٹھوال کی طرف جاپ جائیں گے ٹنگ ڈار سے لے کے چھمکوٹ تک جو ہمارا ایریہ ہے اس میں دیکھ لیں آپ کیا کیا معاملہ ہے کیا کیا مسئلہ ہے وہ آپ خود دیکھیں باقی موڈی صاحب کی سکی میں سے ہمیں بڑا اتفاق ہے لیکن یہاں پہنچتے پہنچتے وہ آدھی ختم ہو جاتی ہیں ہمیں سمجھانے تک وہ ان میں کوئی فائدہ نہیں رہتا ہے لیکن جو سکی میں ان کی ان کی ہم تعریف اس لئے کرتے ہیں کہ بہت سیاری سکی میں ایسی ہیں کہ جو ہمیں بہت پسند آئی ہیں جیسے گولڈ نینکار بہت اچھا ہے اس کے بعد اس کے بعد ہے جیسے ملب ہمیں بولا کہ آپ بکریاں رکھو تین لاکھ گورنمنٹ دے رہی ہے تین لاکھ گورنمنٹ دے رہی ہے اس میں یہ ہے کہ دس سال کے بعد ایک سال کے اندر آپ کو دو بکریاں واپس کرنی ہے باقی آپ کے پاس آپ اپنا کام چلاو کیسے چلاو گے لیکن پورا یہاں پھر کاغل بناتے ہیں وہ سسٹم بھی ختم ہو جاتا ہے بہت ساری سکی میں ہم چاہتے ہیں کہ کنٹینیو وہ سکی میں رہیں لوگوں کو فائدہ ہو کرنا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے البتہ سب سے بڑی ضرورت یہاں پر ہے بے روکزاری کی جو بے روکزاری اس وقت اروج پہ پہنچ گئی ہے دیواریں بن جائیں گی فٹ پات بن جائیں گے سب چیزیں ہو جائیں گے جہاں ہمارے اچھے اچھے ملو یہاں زمدار آدمیوں نے کہا کہ بھئی ہماری بے روکزاری کا جو حل جو ہے وہ کوئی بھی نکال نہیں سکتا ہے اس وقت تک عرصہ دوزار بارہن سے لے کر آئی تک جو بور رہے ہیں نا ہمارے سرپائی صاحبان کے بھئی سکیمیں آئی یہاں پر یہ ہوا دوزار بارہن سے میں سرپائی پچھلی بار بھی سرپائی تھا آپ نے کرسکوشن کی نہیں کہ بھئی اس کا جواب دے دو اور کہ صحیح معنی میں جواب دیں گے جب یہاں پر سٹیٹ کی حکومت تھی سٹیٹ کی حکومت تھی اس وقت میرے خیال میں یہاں چار سکیمیں کو لانچ کرتی تھی سیڈی فورٹین ایف سی بی آر جی اف اور بیک ٹو بلے چار سکیمیں جب یہاں پر لانچ کرتے تھے ہم اور ایم جی نیرے گا کو چھوڑ کر میرے خیال میں ہم اسی پرسنٹ کام کرواتے تھے لوگوں کے اسی پرسنٹ کام ہوئے وہ کام جو ہیں آئی بی گرونڈ میں موجود ہیں اور لوگوں کی خدمت کامیں بڑپور موقع ملتا تھا کرنے کا جس کے بعد میں یہ ہمارا نیا پلان نئی سکیمیں لانچ ہوئی ہمارے سرپائی صاحب بولتے کہ آئی ڈائریکٹ آ رہا ہے اتنی بات ضرور میں اس حوالے سے کروں گا میں بھی سرپنچ کبھی رہا ہوں لیکن پہلے جو وہ نرگا آتا تھا تو یہاں کا گریب کم سے کم اس کو چھے مہنے کا ضرور ملتا تھا اس کو روزگار لیکن آج وہ اس سے بھی محروم ہے آج وہ بھی اس کو نہیں ملتا ہے تو یہ ہے ہماری ڈیولرمنٹ جہاں تک ہمارے ہیلس سیکٹر کا تعلق ہے یہاں انیس سو سنتالیس میں جو اس کا درجہ تھا اور وہ ہی ہے آج تک نام کا ہم نے رکھا ہے سب ڈسٹک آف ہسپیٹل لیکن اس میں انفراسٹرکچر کی حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس چار ڈاکٹروں کے رہنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے اور سب سے بڑی پاتھ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈائریکٹ کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے ایم بی بی ایس سے علاوہ کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے کہ جو کم سے کم ایک سپیشل سرجن ہی ہم مانتے ہی کہ یہاں پر کوئی فیزیشن ہی ایک ہو کہ کم سے کم اتنا تو سمجھے حالانکہ چلڈرین کو بھی چھوڑیے ڈائیلیسس کو بھی چھوڑیے یا چاہ یوریالجسٹ کو بھی چھوڑیے لیکن کم سے کم ہمارے پاس اگر ایک ہی فیزیشن ہی ہو تو وہ بھی ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ جب ہماری لیڈیز کوئی جب وہ پریگنٹ ہوتی ہے پریگنٹ تو اس وقت یہ ہوا حالت ہوتی ہے کہ کبھی اس کو وہ نہیں ملتا ہے وہ نہیں ملتا ہے اس کو علاج نہیں ملتا ہے تو وہ راستے میں ہیں کبھی اور یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ آج کے دور میں کہ ہمارے پاس یہ حالت ہے ہمارے جہاں تک ڈیولیمنٹ کا سوال ہے میں اپنے گاؤں کی ایک آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ دوزار تیرہ میں ہمارا ایک میڈل سکول اپگریٹ ہو کر وہ دسمی تینٹ کلاس تک بڑا تو دوزار تیرہ سل پیسہ اس کا سنکشن ہو گیا تو اس کے لیے زمین چاہیے تھی تو تین کنال ساڑھے تین کنال کے قریب ہم نے وہاں زمین دی ہوئی ہے اس وقت بھی موجود ہے تو اس کا کام کوپوارا کے ایک رینے والا ٹھیکے دار ہے اس کو ملا وہ جب آیا وہ اکتوبر میں آتا تھا ہے تو زمین کو دیکھ کر واپس چلا جاتا ہے کہ زمین ادھر ہی ہے پھر جون میں آتا تھا اور جون میں آ کر دیکھتا ہے زمین سردیوں میں کہیں بھاگی تو نہیں ہے لیکن آج تک اس ہمارے اس سکول کا کوئی ڈیولٹمنٹ کا نام نشان نہیں ہے ایک روم میں دو دو تین تین کلاسیں وہ بیٹھتی ہیں آپ بتائیں کہ وہ بچے کیا حاصل کریں گے ایک روم میں جو تین تین کلاسیں بیٹھ کرو کیا سبگ حاصل پر کریں گی وہ آج تک ہم ایش ڈیم صاحب کے پاس بھی آئے وہ اوپر سے آلا افسر آئے ان کے پاس بھی آئے لیکن کوئی ہماری سنائی نہیں ہو رہی دیکھئے بڑی اچھی باتیں ہوئیں یہاں ڈیولیمنٹ پہ ڈیولیمنٹ کیسے ہوتی ہے کہاں سے ہوتی ہے یا تو امام سے ہوگی یا سرکار سے ہوگی ڈیولیمنٹ دو تین چیز سے ہوتی ہے بجلی روڑ یہ چیز فرسٹ میں ہونا چاہیے گاؤں میں ایڈیوکیشن ڈیولیمنٹ میں آتا ہے لیکن یہ چیز دیکھ لیجئے آپ لوگ ہم لوگ ایک دوسرے پہ الزام تراشی تو کرتے ہیں ہم اچھی اچھی بیلڈنگیں بنائیں اچھ اچھے کنسٹیکشن کریں گے کنکریٹ شہر بنا دیں گے لیکن ہمارا یوت ہی اگر اچھا نہیں ہوگا ہماری جو آنے والی نسل جو ہے وہ بربادی کی طرف جا رہی ہے تو ڈیولیپ کر کے ہم لوگ کیا کریں گے پہلے تو ہم لوگ کو یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے یوت کو بچانا ہے پھر ڈیولپ کریں کیونکہ یوت جب آگے بڑھے گا تو ڈیولپ ایٹرمیٹگی ہوگا سادنہ ٹرنل نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لوگوں کے جو بچے تعلیم یافتہ بچے ہیں جن کو وہاں پر جا کر کے اگزام کے لیے جانا پڑتا یا کسی انٹرویوی کے لیے جانا پڑتا ہے بدقسمتی سے روڈ بند ہوتا ہے اور ان کا وہ جو چانس ہے وہ چرا جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں سادنہ ٹرنل کو لے کر کے پوری کرنا کے لوگوں کی یہ پریشانی ہے اگر ہمارے کرنا کے لیے یہ ٹرنل کا جو ہے بندوباس یا نہیں یہ ٹرنل نہ ہوا تو کافی جو ہے لوگ پریشان ہیں ہمارا جو بارڈر ایریہ یہاں سپیشل ریکروٹمنٹس ہوتی تھی آرمی کے دوارہ پولیس کے دوارہ اس سے کیا ہوتا تھا یہاں کے جو نوجوان تھے ان کو روزگار ملتا تھا تو اس کا بہت ہی اثر پڑا ہے ہمارے نوجوانوں پہ تو مین جو فوکس ہے علاقہ کب ڈیولپ کرتا ہے جب اس کے یوت اس کو روزگار ملے گا تب ہی ایک سماج آگے بڑھتا ہے باقی ایڈوکیشن کو لے کے بات کریں سکولز تو ہیں پر کوالٹی آف ایڈوکیشن ہونی چاہیے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا سماج ہے سماج میں جو ایک ٹیچر ہوتا ہے وہ ایک نوبل پروفیشنل پروفیشن ہے ٹیچرز تو وہی سماج میں اگر ہمارے نوجوانوں کو ایک کوالٹی ایڈوکیشن ملے گی اور ٹیکنیکل انسٹیوٹس ہوں گے ہمارے یہاں پہ دیکھیں ایک آئی ٹی آئی اپن ہوا ہے پر میں ڈیمانڈ کرتا ہوں گورمنٹ سے کہ یہاں پہ ایک پولی ٹیکنیک کالیج ہونا چاہیے اچھا ایٹماؤسفیر ہے پیس فول ایٹماؤسفیر ہے باہر سے لوگ آئیں گے پڑھیں گے یہاں کے لوگوں کو روزگار ملے گا تو میں آپ کے وساست سے یہ سرکار سے یہ اپیل کرتا ہوں اور کئی دفعہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں کہ یہ ون پرجیکٹ ون ٹنڈر کا جو آرڈر ہے اس کو رپیل کر کے یہاں پر چھوٹے ٹنڈر کیے جائیں جو کہ کروڑ سے نیچے نیچے ہو کر لوگوں کی کنٹریکٹرز کی پارٹسپیٹ ہونی چاہیے دوسری چیز یہاں پر ہم نے مختلف سکیموں میں کچھ کام کیے تھے جیسے کہ یہاں بی ای ڈی پی مارڈل ویلیج میں ہم نے کام کیے اس کا پچاس پرسنٹ لوگوں کو چیز ہوگی بلیں بھی سب میٹ کی سب چیز ہونے کے باوجود بھی ہمارا فیفٹی پرسنٹ پیسہ رکا ہوا ہے جو کہ تقریباً ایک کروڑ کے آس پاس ہے جو کہ رکا ہوا ابھی تک پانچ سال ہوئے ہیں وہ ریلیز نہیں ہو رہے تھے میرا سوال آپ سے رہے گا کچھ چیزیں جو ہے سدیو سے چلی آ رہی ہے لیکن اگر دیکھیں کہ جب سے ہمارے پاس لیفٹننٹ گورنر کی حکومت وجود میں آئی ہے تب سے آپ کے نظر میں آپ کیا بدلاؤ دیکھ رہے ہیں اور آپ چونکہ آپ چیئرمین آف کانٹریکٹرز بھی ہے تو اس حوالے سے جتنے بھی ڈیولپمنٹ ڈیولپمنٹل ورکس جتنے بھی ڈیولپمنٹ کام جو بھی ہے وہ آپ کو تو سارا ان کا پتہ ہی ہوگا اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے آپ کے نظریے میں جو پہلے ہو رہا تھا اور جو پچھلے تین سالوں میں کیا فرق آپ دیکھ پچھلے تین سالوں میں فرق ہے اگر ایک تو یہ جتنا بھی برسٹا چار کریپشن جتنا بھی برسٹا چار ہوتا ہے یا کریپشن ہوتی تھی یہ ایک کریپشن فری برسٹا چار مک جس کو کہیں گے کہ وہ ایک آٹو ماسفیر یا محول یہاں پر بننا ہے اس کے لیے ہم الڈی گورنمنٹ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ جتنی بھی کریپشن تھی پہلے ہوتی تھی اگر ایک سو روپے آتا تھا تو ایمپلیمنٹ جو ہوتا تھا پچیس روپے گرون پر ہوتے تھے باقی لوگوں کو یہ ختم ہو جاتا تھا اس کے لیے ہم اس کے خیالے کہ یہ کریپشن جو فری ہو گیا ہے یہ کریپشن ختم ہو گیا ہے سب سے بڑا بدلاؤ یہ دیکھ رہے ہیں دوسری چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جو تھا کوئی لوگ بھی کیسے بھی کیسے بھی کر کے کام کروا لیتے تھے بغیر کاغذ کے بغیر کاغذ کے بغیر کاغذ سے جو بھی جو اس کو کوڑل فارمیلٹی ہوتی تھی اس کے بغیر ہی کام کرواتے تھے اور اس کے بعد جو پیمٹ ہوتی تھی کونٹریکٹرز کو اس کے لیے مشکل ہوتی تھی ابھی سرکار نے ایک نیا رول لگشن نکالا اور بہت اچھا ہے کہ جب تک کاغذ کمپلیٹ نہیں ہوگا جو بھی کوڑل فارمیلٹیز ہے جیسے ڈی پی آر سینچن ہے اپرول ہے ٹیکنیکل سینچن ہے وہ سب چیز ہونے کے بعد ہی ٹنڈر کال کیے جائیں گے اس کے بعد ٹنڈر جائیں گے چاہ کے کام کمپلیٹ کرنے کے بعد کام پورا کرنے کے بعد کوئی بھی اس میں پیمٹ میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہو یہ ایک بہت بڑا بدلہ ہوا ہے یہ علاقہ جو ہے آپ کے چینل کے مادیم سے میں سرکار سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو علاقہ ہے یہ ایکچول لائن آف کنٹرول پہ ہے دائیں جانب جائیں تو بارڈر بائیں جائیں تین کلومیٹر پہ تو بارڈر ہے لیکن اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ اتنی بڑی زیادی ہے کہ اس میں پڑے لکھے نجوانوں کو ایکچول لائن آف کنٹرول پہ رہنے والے لوگوں کو اے ال سی سیٹے کیا انہیں ایشی ہو رہا ہے میں آپ کے چینل کے مادیم سے سرکار سے پوچھتا ہوں اور بنتی کرتا ہوں کہ ایس پہ ازالہ کیا جائیں میں آپ سے جاننا چاہوں گی ہم اگر پچھلے تین سالوں کی بات کریں گے جب سے ہمارے پاس تری ٹیر سسٹم وجود میں آیا ہے چونکہ آپ ایک سرپنج صاحب بھی ہے تو اس حوالے سے آپ کے ذریعے سے کتنا کچھ بدلاؤ آیا ہے چونکہ آپ بھی اب ہمارے اپنی عوام اپنی لوگوں کے کچھ مسائل اگر حل نہیں کر سکتے کم سے کم جس لیول تک آپ ان کو لے جا سکتے ہیں جو ایک عام آدمی وہ نہیں لے جا سکتے ہیں تو آپ کے نظریے سے آپ کی طرف سے کتنا کچھ بدلاؤ ملا ہے اور آپ تری ٹیر سسٹم کو کس حد تک کامیاب مانتے ہیں یہ تری ٹیر سسٹم جو ہے یہ تقریباً ایٹی پرسنٹ کامیاب ہے کیونکہ پہلے جو فنس آتے تھے وہ جو بھی کھرپینج جو بھی پڑا لکھا یا کھرپینج آدمی ہوتا تھا وہ اس فنس کو ون سائیڈر لے جاتا تھا میک میں کی ملی بغت سے لیکن جب سے تری سسٹم بنا ہے میں بھی سرپانچ ہوں لیکن جتنے بھی سرپانچ صاحب آنے یہاں کے اس علاقے کے نیاتی اچھا کام ہو رہا ہے سرکار نے جو یہ پنچیتیں بنائی ہم سرکار کے شکر گزارے آج جو پنچیتوں سے کام ہو رہا ہے وہ آن لین گرونڈ پہ ہو رہا ہے بلکل گرونڈ پہ اوپن ہے کوئی چیز چھوپی ڈک آپ کے ذریعے سے ایسی کوئی ایسی کوئی بینفٹس جو آپ کے تین سالوں میں آپ کو بھی ایز سرپانچ آپ کو تین سال ہو گئے ہیں تو ان تین سالوں میں آپ نے اپنی عوام کے لئے کیا کچھ کیا جی ہم نے ہم نے جتنے 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 بھی ہمارے لوگ تھے مطلب ہینڈی کیپ لوگ تھے یا اولڈ ایج لوگ تھے ان کو آئی تک نہیں کیا گیا تھا اس پرگرام کے لئے تو جب سے پنچیتیں بنی تقریباً میں نے اپنے حالکے میں سیونٹی پرسنٹ لوگوں کو جو سوشل والفیر کی طرف سے ایک ایک ہزار پیا وہ اس بوڑے کے پاس پہنچا میں جو بوڑا گھر سے چل نہیں سکتا تھا اس اینڈی کیپ کی طرف پہنچا میں جو اپنے دروازے پہ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے سیونٹی پرسنٹ انشاءاللہ یہ وصوق سے کہتا ہوں میں میری بات سنتے ہوں گے ان کو پتا ہے سب ہی لوگ جانتے ہیں میرے گھاؤں کے لوگ بھی اس کو سنیں گے مجھ کوسٹن بھی کر سکتے ہیں شام کو کہ سرپائن صاحب آپ نے میں نے یہ کام کی جہاں تک کوئی بھی پروجیکٹ اگر یہاں پہ ہوا میں نے جا کے لوگوں کو ایویرنس کیا خود کیا میرا سوال آپ سے یہی رہے گا ابھی جو ہمارے سرپنچ صاحب جنہوں نے اپنے کام کو جسٹفائی کیا اپنے فنڈز جو ان کے پاس آتے ہیں ان کو جسٹفائی کیا ان کے ایکارڈنگ کافی ڈیولپمنٹ کام ہو رہا ہے ان کی طرف سے اس بات سے آپ کتنا متفق ہے دیکھیں میڈم آپ کی کہہ رہے تھری ٹائر سسٹم جب آپ نے کہا تھری ٹائر سسٹم میں مانتا ہوں تھری ٹائر سسٹم ہوا ہے یہاں پہ لاغو ہوا تین سو ستر آپ چلا گیا ہے اس کا رونا ہم نہیں رو رہے ہم یہ کہتے ہیں کہ سرپنچ صاحب کہتے ہیں ڈیولپمنٹ ڈیولپمنٹ کس کو کہتے ہیں نالی بنانے کو ڈیولپمنٹ نہیں کہتے ہیں بندے بنتی ہیں بندے ٹوٹ بھی جاتی ہیں ایک ایک بند چار چار پانچ پانچ باری بھی بند چکے ہیں لیکن ایک چیز میں بتاؤں آپ کو مین چیز ہوتی ہے سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے ایک نومکلی آپ کو دیکھ رہے ہیں بیمز میں پیسہ دے رہے ہیں آپ پیپلز میں تو بہت پیسہ آ رہا ہے ابھی کہہ رہے تھے پیسہ پیسہ تو بہت آ رہا ہے لیکن آن گراؤنڈ کیا پیسہ وہ آپ کے سامنے ہے ہماری لائیبلٹیز اتنی پڑی ہوں کچھ کہنے کی بات لائیبلٹیز کی بھی بات ہم نہیں کریں گے ڈیولپمنٹ کیا ہوتی سب سے بڑی بات یہ ہماری اتنی ہے جس گاؤں کا میں ہوں ٹیٹ والکا چارزیس لڑکا ایم اے بی ایڈ ہے چارزیس لڑکا ایم اے بی ایڈ ہونے کے باوجود وہاں پہ نوکری نہیں ہے لوگ لڑکے نشہ کرنے میں نشہ کرنا شروع کر دیا پیسہ آ رہا ہے لیکن ڈیولپمنٹ کام نہیں ہو رہا ہے اس چیز کے لیے آپ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں ہم تو سرکار کوئی ذمہ دار ٹھہرائیں گے ہم کس کو بولیں گے سرپانی صاحب کے پاس جتنا ہے گا سرپانی صاحب کے پاس دو لاکھ ریپے آئے گا سرپانی صاحب دو لاکھ ہی بڑے نہیں بڑھائے گا جو سرکار کے طرف سے آپ کو پیسہ آ رہا ہے ڈیولپمنٹ کے لیے وہ اگر دو لاکھ میں اگر آپ سیدھی سی بات ہے سرپانی صاحب کو دو لاکھ روپے دے دیا دو لاکھ میں یہ ایک لاکھ روپے ایک کو فٹپاد بنانے کے لیے دیا دوسرے کو دیوار بنانے کے ایک ختم وہی پہ بات ہوگی جو مطلب ہم چاہتے ہیں وہ ہو باقی ڈیولپمنٹ کا بات ہے ہم آپ کو سرپانی جوتے ہوئے ہم اپنے گاؤں میں آپ کو دکھائیں کہ ایک موڈل بنا دیا ہم نے اپنے پیسے جو بھی ملتے ہیں سرکار سے اچھے پیسے ملتے ہیں لیکن وہ ان کو سکیم کی تحت کیا کرنا ہے کہ وہ ہم کس سکیم پہ لگائیں رستے میں لگائیں روڑ میں لگائیں یا نالی بنانے میں لگائیں ہم نے لگائے ہیں جہاں کام نہیں ہوا ان کو شکایت ہوگی لیکن ہماری شکایت اس قسم کی ایسی نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ اگر کم پیسہ اس میں زیادہ پیسہ دیں ہم نہیں چاہتے کہ بھائی وہ سکیم غلط ہے نہیں سکیمیں اچھی ہیں جو افسر پنچ بنائے ہیں انہوں نے بہت فائدہ ہوا اس کے بعد لوگوں کو ہم کلیر بولتے ہیں کہ اس کے بعد پتہ چلا کہ پیسہ آ رہا ہے کہ لوگ خرج کر رہے ہیں اس سے پہلے کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ بھائی کیا اس سے پہلے کوئی پتہ نہیں تھا کہ بھائی پنچات کس کو بولتے ہیں سکیمیں کس کو بولتے ہیں لیکن آج بہت فائدہ ہے ناظرین اسے کے ساتھ روبرو کا آج کا شمارہ یہی پر اقتتام کو پہنچتا ہے ہمارے پروگرام کو لے کر اگر آپ کے کوئی بھی سوالات ہو یا کوئی بھی ڈائے آ رہا ہو تو آپ بھی ہمیں ہمارے سوشل بیڈے اکاؤنٹس پر بیٹھ سکتے ہیں جو اس وقت آپ کے ٹی وی سکرین پر آ رہے ہیں تو دیجئے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت شب بخیر